توہین ہو ہمارے نبی علیہ السلام کی اور معاف کر دے قاضی معاف کر دے صدر معاف کر دے وزیراعظم معاف کر دے اوائی سی کا سربراہ معاف کر دے خادم الہرمائے نہیں ہو سکتا جب عام کسی کا حق دوسرا معاف نہیں کرتا تو سربر کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کون معاف کر سکتا ہے میں ایک مرتبہ آپ کو بریلی شریف لے چلنا جانا چاہتا ہوں جہاں میرے رضا کا عرص بھی ہو رہا ہے اس مسئلہ ناموس رسالت کے اندر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں تو یہ فتاوہ رضویہ شریف جلد نمبر تیس میرے امام رضا کا دسترخان علم کا صفحہ نمبر تین سو اٹیس پہ لکھا ہے دیکھو علم کے سمندر کی ایک لہر فرماتے ہیں اور میں یہاں اس فرق پر بنا نہیں رکھتا کہ ساجد سنم کی توبہ و اجمع امت مقبول ہے مگر حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے کہ ادھر ساجد سنم بوت کو جو ساجدہ کرے اس کی توبہ تو قبول ہے مگر جو میرے آقا علیہ السلام کی توہین کرے اس کی توبہ قبول بولو توبہ قبول آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کتنے اماموں کے نزدیک امام تو دو چار بھی کہیں تو بات ماننی چاہیے کہتے ہیں مگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی توبہ ہزار ہاں آئمہ دین کے نزدیک اصلاً قبول نہیں ہے کتنے آئمہ سارے بولو کتنے آئمہ ایک ہزار ہی کافی ہے یہ کتنے ہیں ہزار 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 ان کی ہائے جن کے خلاف ہم بھول رہے ہیں ہزار ہاں آئمہ کے نزدیک توبہ وہی لفظ اصلاً قبول نہیں ہے اس حقیقت کو بھی جلد نمبر چودہ میں تقریباً گیارہ صفحات پر تحقیق کے بعد میرے امام نے لکھا اور یہ بات اس پورے مضمون کی وضاحت کے لیے کافی ہے جو میں پہلے حوالے پیش کر چکا ہوں سائل نے پوچھا کہ فلان بندے نے توہین کی اور پھر اس نے کہا میں توبہ کر لیتا ہوں اور فلانے کہا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہے اس میں آپ کیا کہتے ہیں تو میرے امام کہتے ہیں گستاخی کرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور معافی چاہے زیاد عمر سے گستاخی کرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور معافی چاہے زیاد عمر سے سائل کہتا ہے کہ محترز نے اسے معاف نہ کیا یعنی یہ شکایت لگا رہا ہے آل حضر کے سامنے کہ محترز نے گستاخ کی معافی کو قبول نہیں کیا تو فرماتے ہیں سبحان اللہ محترز اس کا معاف کرنے والا کون محترز اس کا معاف کرنے والا کون اسے کیا اختیار تھا کہ گستاخی کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اکدش میں اور یہ معاف کر دے اسے اختیار کب ہے کہ وہ معاف کرے اور اگر کوئی کہتا ہے کہ معاف ہو گئی یا میں معاف کر دیتا ہوں تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے آل حضر فرماتے ہیں گویا یہ کہے یعنی اگر معاف کرے تو گویا یہ کہے کہ اگرچہ تُو نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہا مگر میں اس کی پرواہ نہیں کرتا یہ ہے معافی کا مطلب گستاخ کی معافی کا کہ اگرچہ تُو نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہا مگر میں اس کی پرواہ نہیں کرتا کہتا ہے میں نے کہا یعنی یہ بندہ اگر معاف کرتا تو پھر مطلب یہ بننا تھا کہ گویا کہ یہ کہے کہ اگرچہ تُو میرے نبی علیہ السلام کو تُو نے برا کہا ماجز اللہ مگر میں اس کی پرواہ نہیں کرتا میں نے کہا بے کہا کر دیا مطرز ایسا کہتا تُو سے خود اپنے ایمان کے لالے پڑھتے کہ اگر وہ کہتا ہے میں معافی قبول کر لیتا میں معافی دیتا ہوں گستاف کو تو پھر کیا ہوتا پھر اس کو خود اپنے ایمان کے لالے پڑھتے آگے بزاحت کے لیے ہر بندے کو سمجھا رہے گی فرماتے ہیں زید کا حق عمر اور عمر کا حق زید معاف نہیں کر سکتا وہ بے عدب کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق میں گرفتار ہو اسے زید عمر کیوں کر معاف کر دے اور عام بندہ ہو عام للو پنجو زید عمر اس ایک اس کا حق دوسرا نہیں معاف کر سکتا اور توہین ہو ہمارے نبی علیہ السلام کی اور معاف کر دے قاضی معاف کر دے صدر معاف کر دے وزیراعظم معاف کر دے اوائی سی کا سربراہ معاف کر دے خادم انہارویں نہیں ہو سکتا جب عام کسی کا حق دوسرا معاف نہیں کرتا تو سرور کونیند صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کون معاف کر سکتا ہے جب عام پیدکہ جب عام پیدکہ بناafar